ہلو دوستو گوڈ مارنگ میں ہوں سیما چکرورتی اور آج میں ریپرزنٹ کرنی جا رہی ہوں اپنی لکھی ایک پویٹری جس کا ٹائٹل ہے ٹینشن ٹینشن کا دور ہے ایسا ہر انسان کھالی ہے بیٹھا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے پیسہ پیسے کی ہے ایسی مارا ماری پیسے کی ہے ایسی مارا ماری کی ٹینشن اپنے آپ میں بن گئی ہے ایک بیماری پیسے کے بین ٹینشن میں سب آ جاتے ہیں گھر چلائیں کیسے گھر چلائیں کیسے یہ سوچ کر سب گھبرا جاتے ہیں یہ ٹینشن اپنے آپ میں ہے ایک بیماری لوگ کہتے ہیں کورونا ہے ایک مہماری لیکن اس سے بڑی ہے یہ ٹینشن کی بیماری کسی کو ہائپر ٹینشن کسی کو ڈائیوٹیز کسی کو بی پی جیسی بیماریوں نے ہے گھیرا جس کا ہر انسان کے چاروں طرف لگا ہوا ہے فیرا چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو ہو جاتی ہے ٹینشن جب تک نہیں جاتے سکول تو ہوتی ہے سکول جانے کی ٹینشن ہو جاتا ہے ایڈمیشن تو کیسی ٹیچر ملے گی اس بات کی ٹینشن شیطانی کر دی تو ممی سے شکایت نہ کر دے ٹیچر اس بات کی ٹینشن ہوم ورک میں ٹاف کوشن مل گئے تو سالف کون کروائے گا اس بات کی ٹینشن اگر سکول سے پکنک لے گئے اور پیرنٹس نے منع کر دیا تو دوست برا مان جائیں گے اس بات کی ٹینشن جب ہوتے چھوٹے تک بڑے ہونے کی ٹینشن ہو جاتے جب بچے بڑے تب ہوتی یونیورسٹی ایکزام کی ٹینشن آ جاتے ایکزام تب پیپر کیسا ہوگا اس بات کی ٹینشن جب ہو جاتے پیپر بھی تب ریزلٹ کیسا آئے گا کیا نمبروں سے پیرنٹس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا اس بات کی ٹینشن آ جاتا اچھا ریزلٹ تو اچھے کالیج میں ایڈمیشن کی ٹینشن مل جاتا ایڈمیشن بھی کالیج میں تو کریر بنانے کی ٹینشن بن جاتا کریر بھی تو اچھی جوب پانے کی ٹینشن مل جاتی اچھی جوب تو لڑکی پانے کی ٹینشن شادی کب ہوگی اس بات کی ٹینشن ہو جاتی شادی تو پریوار چلانے کی ٹینشن دھیرے دھیرے جب پریوار بڑھ جاتا ہے تو پریوار کی زمہ داریوں کی ٹینشن ماں پتہ کے دھیان رکھنے کی ٹینشن ہو جاتے جب بیمار تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ٹینشن ڈاکٹر دوا کی جگہ انجیکشن نہ دیتے یا مہنگے مہنگے ٹیسٹ نہ کروالے اس بات کی ٹینشن ہائی ری ٹینشن کتنی ہے یہ ٹینشن ہو جاتے ٹھیک تو ہو جاتے ٹھیک تو جوب پر واپس جا کر بوس سے ڈاٹھ کھانے کی ٹینشن دھیرے دھیرے عمر اور ڈھل جاتی ہے اور یہ ٹینشن کی روپ ریکھا ایک کتاب کے روپ میں بن جاتی ہے پوری زندگی سکون کے کچھ پل نہیں جیے جس نے بڑھاپے میں بھی ٹینشن ہی ٹینشن مل جاتی ہے دھیرے دھیرے کر کے ریٹائرمنٹ کی عمر آ جاتی ہے گورنمنٹ جوب والوں کو ریٹائر ہونے کے بعد ملنے والی پینشن کی ٹینشن پرائیویٹ نوکری والوں کو نوکری چھوٹ جانے کے بعد گھر چلانے کی ٹینشن کاش سرکار کوئی ایسی سکیم بنائے کاش سرکار کوئی ایسی سکیم بنائے کہ ہر ٹینشن لینے والا پینشن پائے گریبوں کو بھی ملے گا پیسہ گریبوں کو بھی ملے گا پیسہ کیونکہ ٹینشن کا دور ہی ہے ایسا کاش یہ ٹینشن اپنے آپ میں ایک ہسی کی پڑیا بن جائے جو جتنی ٹینشن لے وہ اتنا زیادہ ہی ہستہ اور مسکراتہ پایا جائے تاکہ اس زنیا میں صرف اور صرف مسکرہت سے بھرا بازار ہو نہ روئے کوئی نہ ہو دکھی اور نہ ہی ٹینشن سے بھرا سنسار نہ ہی ٹینشن سے بھرا سنسار شکریہ حبیشہ خوشی